بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ سب ہمیشہ خوش اور آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھے تو ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپ شیئر کر رہے ہیں وہ ہے کالی توری اور چنے کی دال تو چلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے لیا ہے آٹھ سو گرام کالی توری اور ایک کپ چنے کی دال اور دو ٹماٹر ایک پیاس اور کچھ لسن اور ادرکہ پیسٹ اور سبز مہچیں تین عدد ہم نے لیے تو اس کے علاوہ جو دوسرے مسالہ جاتے ہیں وہ ایک ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے مرچ لیا ہے ایک آدھا ٹی سپون ہم نے خلدی لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے تھوڑی موٹی مرچ لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہی ہم نے سوکا دنیا لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے زیرا لیا ہے تو چلے ناظرین دیکھتے ہیں اب اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ جو ڈال ہے اس کو ابالیں گے تو چلے ہم سب سے پہلے ڈال بالتے ہیں تو ناظرین ڈال جو ہے وہ ہم نے ابالنے کے لیے رکھ دیا ہے تو اب ہم توری کا چھلکہ تاب لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کٹ لیں گے توری ہم نے ساری کاٹ لیا ہے تو دال ہم نے ابال لیا ہے تو چلیں اب شروع کرتے ہیں بنانا ہے تو اب ہم لیتے ہیں کوکنگ آئل تو ناظرین تیل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں پیاس پیاس کو ہم اس طرح برون ہے نتاکہ پتائیں گے اب ہم ڈال دے ہیں لسن تو ناظرین پیاس ہمارا برون ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ٹوماٹر ثان orada ہے ٹوماٹر ہمارے تسری بن گا جکے ہیں دوسرے مسالہ جائے۔ یہ لسل کا ادرک کا پیسٹ ہے۔ دوسرے تمام مسالہ جائے۔ نمک، مرچ، خلدی، زیرہ، خوشک دنیا۔ یہ سب مسالے ہم اس میں ڈالیں۔ ہم اس مسالے کو اچھی طرح بھونتے ہیں۔ ناظرین، مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا ہے۔ دیکھیں۔ اور ہم دال کے اس میں توری۔ ہم سب مسالے مکس کریں۔ ناظرین اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر تو کھر ڈام کر پکائیں گے اس کو ہم تقریباً آٹھ منٹ تک ڈام کر پکائیں گے تو چلیئے ناظرین دیکھتے ہیں کہ دوری ہماری ابھی گھلیاں کے نام دوری تقریب بنداز جکی ہے تو ابھی ہم پارٹمنٹ پس کو ایسے پکاتے ہیں بغیر ڈکھنکے اور آپ یہ لڑ کے поэтому وہی Kirk کی جئے جگہاً ہم renge ڈام کر پھر میں دوری تک میں کھوڑ چھوڑی تو ناظرین آپ بھی ہمیں بتانا کہ آپ نے کبھی دال ڈال کے توری بنائی ہے کہ نہیں ہم تو اس طرح یہ چنے کی دال ڈال کر بناتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ مزات ہے اگر آپ نے ایسے نہیں پہلے بنائی تو پلیز ایک دفعہ یہ ٹرائی ضرور کرنا یقیناً آپ کو اس کا بہت زیادہ مزہ آئے گا تو لے ناظرین سالن جو ہے وہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا تو اب ہم اس کو کرتے ہیں ٹی شو تو چلے ناظرین ہم بھی اب کھاتے ہیں تو آپ بھی ایک دفعہ یہ ٹرائی ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کرنا تو اللہ حافظ